نیو یارک میں بھارت کی ہاتھوں قومی کرکٹ ٹیم کے شکست پر پاکستانی شائکین نے کرکٹ کا کہنا ہے بلے بعد شکست کے ذمہ دار ہے سیلیکشن میرٹ پر نہیں ہوئی دوستیاں نبھائی گئی ہیں جبکہ بھارتی شائکین نے کرکٹ کا کہنا ہے پاکستان آسان ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکا جیت پر بہت خوشی ہے شائکین کا مزید کیا کہنا ہے آئیے سنتے ہیں ہم نے تو میچ دیکھنے ہی چھوڑ دینا اس کے بعد کیونکہ نیو یارک میں تنویر بھائی مجھے بولتا ہے کہ نیو یارک میں میچ ہو رہا ہے چلتے ہیں پاکستان کو سپورٹ کرنے میں چاہتا ہوں پوری ٹیم چینج کریں اس کے کوچز بھی چینج کریں اور جتنا چیئرمین پی سی بھی اس کو بھی ریزائن دینا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو فنڈابنٹل جو کرکٹ کے جو ٹیکنیکیلٹیز ہیں ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے ہماری جو ٹیم ہے یہ ٹی ٹوئنٹی کی ہے ہی نہیں ہے ایک سو بیس جو آپ کا ایک ٹارگٹ آئیزی لی وہ نہیں آپ پورا کر سکتے شروع پہ جیسے ہی رزوان یا بابر پہ آپ ڈپینڈ نہیں کر سکتے یہ ایک ٹیم ایفورٹ ہوتا ہے پوری ٹیم کو کھیلنا چاہیے اس کی طب ہوتی ہے کہ ہم کی جاتے ہم آدھی ہیں آر نہیں تھا آسان میں آئیزی آمین وٹ دی آ ڈوینگ آمین آرام سے کھیلو آمین سکس کی ایفریج ہے آپ کیا کرو گے آمین آمین آبابر آزم نمبر ون پوریر ان در ورڈ فور ورڈ افتحاق ہوا بل کلاسک پاکستانی ستائل میں سب آؤٹ ہو گئے بڑی امیدیں دیں فرس دنگ میں بہت مزا آیا لیکن اس کے بعد پروگرام بڑ گیا میں نہیں جانتا کون پرچی ہے کون نہیں ہے بسکتے ہیں بسکتے ہیں بسکتے ہیں بسکتے ہیں بسکتے ہیں بھارت سے جیتا میچ آنے پر نیویوک میں شاکی نے کرکٹ پھٹ پڑے بولے اتنی دور سے میچ دیکھنے آئے لیکن دل ٹوٹ کیا کرکٹ ٹیم سے پرچی اور دوستی کو ختم کرنا ہوگا مزید افصالات جانتے ہیں نیویوک میں موجود ہماری نمائندے افضل جاوید سے افضل جاوید بتائے گا شاکی نے کرکٹ کا کیا کہنا ہے ایک سو بیس سنس کا جو آسان تین حدف تھا آج پاکستان کرکٹ ٹیم انڈیا کے خلاف تو نہیں حصل کرسکی شائکینے کرکٹ بہت مایوس ہیں اور ٹوٹے دلوں کے ساتھ جو ہیں واپس دارے ہیں ہماری بہت سارے شائکینے کرکٹ سے بات چیت ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایک لیس تو انڈین ٹیم ہیں ان سے ضرور سبق سکھ لینا چاہیے میں نے ساتھ پاکستانی شائکینے کرکٹ موجود ہے ہم سے بات کریں گے کیا کہیں گے دل کتنا ٹھوٹا آپ کا یقین کریں ہم نے تو میچ دیکھنے ہی چھوڑ دینا اس کے بعد کیونکہ نیو یارک میں تنویر پاکستان مجھے بولتا ہے کہ نیو یارک میں میچ ہو رہا ہے چلتے ہیں یار پاکستان کو سپورٹ کرنے میں چاہتا ہوں پوری ٹیم چینج کریں اس کے کوچز بھی چینج کریں اور جتنا چیئرمین پی سی بی اس کو بھی رزائن دینا چاہیے یاری تر ہزاروں کے تعداد میں ہم انڈین کمیونٹی ساتھ رہتے ہیں پاکستانی کمیونٹی بڑی بیسی انسلٹ ہے کہ چھوٹا سا ایک ٹارگٹ ہے وہ بھی پورا نہیں کر سکتے ہمارے لئے شرم کے مقام ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو فنڈامنٹل جو کرکٹ کے جو ٹیکنیکیلٹیز ہیں ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے ہماری جو ٹیم ہے یہ ٹی ٹوئنٹی کی ہے ہی نہیں ہے ایک سو بیس جو آپ کا ایک ٹارگٹ ایزیلی وہ نہیں آپ پورا کر سکتے شروع میں جیسے ہی رزوان یا بابر پہ آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے یہ ایک ٹیم